ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے زنہ کی اجازت دیجئے لوگ اس کی طرح متوجہ ہوئے اور اسے برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے چپ ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے قریب کر دو وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کے لئے اسے پسند کرتے ہو اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماں کے لئے اسے پسند نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے لئے اسے پسند کرتے ہو اس نے کہا نہیں واللہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لئے اسے پسند نہیں کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی بہن کے لئے اسے پسند کرتے ہو اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لئے اس کام کو پسند نہیں کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اپنی پھپی کے لئے اس کام کو پسند کرتے ہو اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنی پھپیوں کے لئے اس کام کو پسند نہیں کرتے کیا تم اپنی خالہ کے لئے اس کام کو پسند کرتے ہو اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں اللہ مجھے آپ پر قربان کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس کام کو اپنی خالاؤں کے لئے پسند نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ اس کے گناہ بخش دے اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اس کے بعد وہ نوجوان کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا